افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے ذات سامنے کلمہِ حق کا بلند کرنا یہ گورنمنٹ چال لے کہ ہم وہ مسلمان ہیں اٹھنہ سو ستاون کی جنگِ آزادی کو یاد کرے کہ جب کوئی باہر والا ہمارے ملک پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم وہ جنگ جہاد کے روپ میں لڑتے ہیں اور کان کھول کر سن لے کہ جو ہمارے وطل عزیز کا بھائی چارہ یہاں کی امن و شانتی کو بھنگ کرنا چاہے گا تو وہ چاہے باہر والے ہو چاہے وہ اندر والے ہو ہم مسلمان سمدھان کے دائرے میں اس کو جہاد کے روپ میں لڑیں گے نہ ہم پلوسیوں کو چھوڑیں گے نہ ہم گھر والوں کو چھوڑیں گے اور وہ گھر والا کیسا جو اپنے ہی ملک میں فساد پیدا کرے اور وہ گورمنٹ کیسی جو مجرموں کو سپورٹ کرے رامگیری نے جو بولا اس پر ایف آئی آر درجہ ہے اس کو تم نے گرفتار نہیں کیا اوپر سے دوسرا چھچورا کھڑا کر دیا اس نے مسلمانوں کو دھمکی دی میں تو کہتا ہوں وہ مسلمانوں کو دھمکی نہیں ہے وہ تمہاری کورمنٹ کو دھمکی ہے جو دل سے نامو سے مصطفیٰ کو جو دل سے نامو سے مصطفیٰ کو تم آج بھی ہلز جا بنا لو خدا نے بھیجا ہے ان کو سنور بنا کے دونوں جہاں کی رحمت ہے خدا نے بھیجا ہے ان کو سنور بنا کے دونوں جہاں کی رحمت ہے یہ جا ملی ہے انہی کے صدقے یہ جا ملی ہے انہی کے صدقے انہی کے صدقے سیدہ کریں گے یہ جا ملی ہے انہی کے صدقے انہی کے صدقے سیدہ کریں گے ان اللہ وملائکتہو يصلون على النبی آئیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ وصلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا لسیدنا ومولانا محمد اس طرح تم یہاں پر سمجھوں گے عظمت نبی تو صرف خودی نہیں سمجھنا ہے اوروں کو بھی سمجھانا ہے تو ان کی خاطر جان دینا ہے فریضہ حیاب جس طرح سمجھا ہے خود اوروں کو سمجھانا بھی ہے اور دن زبانوں کو نہیں ہے حق زبانی کی لگن دن زبانوں کو نہیں ہے حق زبانی کی لگن عظمت نبی کا نعرہ ان سے لگوانا بھی ہے اور کر کے جانو مال ان کی کر کے جانو مال ان کی شان و عزت پر نسار کر کے جانو مال ان کی شان و عزت پر نسار پھر ادائے آشکی کو آج دہرانہ بھی ہے دوسری ایک بات کے لئے میں شکرہ گزار ہوں یہاں جو نام لکھا ہے وہ صرف رام گری لکھا ہے اس کے لئے میں شکرہ گزار ہوں میں کیوں شکرہ گزار ہوں میں شکرہ گزار اس لئے ہوں کہ آپ نے مہاراہز نہیں لکھا بلکل صاحب بلکل یہ مہاراہز نہیں ہے یہ ساندھو نہیں ہے یہ سادھو نہیں ہے یہ آپ پہلی بات سمجھ لو ہمارے علماء صاحب نے جو بات بولی ہے یہ سیاست ہے یہ سیاست آپ سمجھو یہ جب تک یہ سیاست آپ سمجھے گے نہیں تب تک یہ رکھے گا نہیں اور دوسری بات یہ سمجھ لو یہ مزدور ہے یہ صرف مزدور ہے ان کے آقا جو ہے یہ ناکپور میں بیٹے ہیں رشنباق میں بیٹے ہیں رسس کے لوگ بیٹے ہیں ان کے اشارے پر یہ سب ہوتا ہے ان کے بات پر یہ ہوتا ہے ان کے کہنے پر ہوتا ہے یہ تو صرف مزدور ہے یہ صرف مزدور ہی کرتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس طریقے سے بات کرو یہ اس طریقے سے بات ہوتی ہے تو اس لئے یہ سیاست سمجھنا ضرور ہی ہے اور یہ سیاست کے خلاف ہم نے لڑنا ہے آج ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ہم صرف درم کے منچ پر بائٹے ہیں ہم صرف درم کی بات کریں گے اور یہ لڑنے کے لیے یہ کوئی خون گھرابی کی لڑا ہی نہیں ہے یہ ہمارے آئین کی لڑائی ہے جو ہمارے ایک مولانا صاحب نے جو بھی بتایا کہ ہم کانون کی لڑائی لڑ رہے ہیں یہ ہماری آئین کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہماری گھٹلا کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور یہ ہم نے سمجھنا چاہیے یہ خون گھرابی کیا لڑائی نہیں ہے نہ ہم کھون گھرابی کے لیے لڑ رہے ہیں نہ ہم کو خون گھرابہ کرنا ہے کئی علماء اکرام نے بتایا کہ ہم کو آئی ہم کو آمن چاہیے آپ کو سب کو بتانا چاہتا ہوں یہ دو مسلوں کی لڑائی ہے دو مسلے ہیں ہماری جو پریامبل ہے کیا بولتے اس کو اردو میں پریامبل پریامبل جو گھٹنا کی پریامبل ہے نہیں نہیں پریامبل جو ہے گھٹنا کی جو ادھگوش پتر ہے دستورے ہند کا جاہد ہے اس میں دو باتیں کہی ہیں اور وہ دو باتیں رسول صاحب نے بھی بولی ہے وہ دو باتیں پیغمبار صاحب نے بھی بولی ہے اور دو باتیں بابا صاحب امبرگر نے بھی بولی ہے اور مسلہ اس کا ہے جھگڑا اس کا ہے کونسی بات ہے وہ دو باتیں ایک بات ہے سمتا ایکوالیٹی برابر اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں کوئی بھی امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو نمازی ہوتے ہیں وہ سب نمازی کوئی راجہ نہیں ہے رنک نہیں ہے جو گریب نہیں ہے کوئی بہت رئیس ہے ایسا نہیں ہے سب ایک لائن سے کھڑے ہوتے ہیں جب دستر کھانا پڑتا ہے تو کون ملنگ پہ کھالے ہے کون ہمارے عزر بھائی ہے کون کون ہے کون کہاں سے آیا یہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہ پھالی میں سب کھاتے ہیں یہ ادھر کیسی ایک ہے نہیں ہے سمتا کے کھلاپ میں سمتا کے کھلاپ میں RSS کا شبدہ ہے سمرستہ وہ سمتا کو نہیں مانتے ہمارے میرے بھی بہت ان سے اچھے تعلقات ہے دنلی کے پروفیسر ہے ہسٹری کے شاید ان کی کئی کتابیں آپ نے بھی پڑھی ہوگی شمسل اسلام صاحب تو شمسل اسلام صاحب نے کئی بار بھولا ہے یہ گھٹنا کے کھلاپ کیسے ہے یہ ہمارے آئین کے کھلاپ میں کیسے ہے یہ ہمارے تیرنگے کے کھلاپ میں کیسے ہے اور ان کے کئی جو بڑے لیڈر ہیں یا کئی ان کے جو ارگنائزر جیسے ان کے جو پبلکیشن ہیں اس میں کئی سے انہوں نے آئین کے کھلاپ میں اور ہمارے جھنڈے کے کھلاپ میں لکھا ہے دوسرا جو مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ ہے بھائی چارے کا اسلام کی جو بہت ساری سیکھے ہیں بہت اچھی سیکھے ہیں اس میں سے جو یہ مہتوے کی سیکھے ہیں وہ ہے بھائی چارہ